27 آئینی ترمیم یہ بھی اسی طرح سے کروائی جا رہی ہوگی اب کی دفعہ جو ہیں وہ ساری چیزیں بڑی آسان رہیں گی نا شاہد صاحب حکومت کے لئے دیکھئے میں ذرا ایک بات پچھلے جو میں بات کر رہا تھا کہ عدالت میں جو عدالتی معاملات ہیں اس وقت چاہے وہ آئینی بینچ کا معاملہ ہو کیونکہ ابھی آئینی بینچ کی تشکیل والا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آئے گا اور اس وقت پتا چلے گا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کس کی کیا رائے ہے اور اس کے بعد وہ بینچ بن جانے کے بعد کیا معاملات سامنے آتے ہیں وہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس کے بعد ہم یہ اس ٹوزیشن میں ہوگے کہہ سکیں کہ آگے کے معاملات ازاد دیا کہ کیا ہوں گے اب آجے یہ 27 ترمیم کے لئے دیکھئے بات یہ ہے کہ رانہ سناولہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی درستہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے 27 ترمیم کا نام لے کے گفتگو نہیں کرنی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ اپنے جو مسائل اس وقت انہیں درپیش ہیں یا حکومت جو یا دو جماعتیں جو ہیں بلاول گھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آئین میں یہ یہ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے کچھ پرابلمز انہیں فیس کرنا پڑتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی ہے 27 ترمیم اگر ملٹری کورٹ سے متعلق ہے تو اس کے اوپر آرگیمنٹ ہوگا باقی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا ہے امران فان صاحب کے ٹرائل کے معاملات ہیں جس کے اوپر ساری چیزیں تیہ ہونی ہیں تیسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے آئینی ترامین کرنا ہر پارلیمان کا حق ہے جو پارلیمان کام کرتی ہے وہ کرتی اسی لیے ہے کہ اس کا جو انڈی اینڈ یا جو انڈ بینیفیشری ہے وہ عوام ہی ہوں گے لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس وقت یہ آئینی ترامین 27 ہی ہوتی ہے 28 ہی ہوتی ہے اور دو چار ترامین بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان آئینی ترامین کو کرنے کے لیے یہ بات درست ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے تھے یہ جو فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں یہ اگر فرض کیجئے مولانا فضل الرحمن آخری وقت کے اندر اگر کوئی گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کرتے تو وہاں پر ایک فاورڈ بلوک سامنے آ سکتا تھا فاورڈ بلوک بنا بنایا ہے یہ جو فواد چوتری صاحب کو جو کہا جا رہا ہے یہ جو تمبیہ کی جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے